بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے ایسے موجزات ظاہر فرماتا ہے کہ جن کے بارے میں سن کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان کا دل دہل جاتا ہے کیونکہ یہ موجزات عام روٹین سے کافی ہٹ کر ہوتے ہیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اور عام طور پر ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ ایک نومولود بچہ بارہ یا تیرہ ماہ کی عمر سے چھوٹے چھوٹے الفاظ بولنا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ صحیح بولنے لگتا ہے جس پر بچے کو کافی وقت لگ جاتا ہے لیکن ناظرین ہم آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں وہ واقعہ ایک دو ماہ کے بچے کا ہے اور حال ہی میں سامنے آیا ہے کہتے ہیں کہ اس دو ماہ کے بچے نے اپنی ماہ کے ساتھ باتیں کی ہیں جو کہ کینسر کی مریضہ ہے ناظرین یہ واقعہ کہاں اور کیسے پیش آیا ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے اور ساتھ میں ہم آپ کو اس بچے کی ویڈیو بھی دکھائیں گے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ دیکھنے کے لیے آپ سے گزارشے کے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین ہم آپ کو اس بچے کی ویڈیو فٹیج بھی دکھائیں گے اور اس واقعے کی تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں ان مراحل کا جن سے ایک نومولود بچے کو بولنے سے پہلے گزرنا پڑتا ہے اور بچہ بولنے کے قابل تب ہی ہوتا ہے جب ان مراحل سے گزر جائے ماہرین کے مطابق تقریباً چھوے ماہ کی عمر تک بچہ بہت سی مختلف آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے ان میں کاف اور گاف کی آوازیں نمائیں ہوتی ہیں اکثر بچے ایک حرف علت اور ایک حرف صحیح ملا کر ایک رکن اتحاجی بنا لیتے ہیں مثلاً باگا وغیرہ اگلے مرحلے میں بچہ ان آوازوں کو دہراتا ہے مثلاً بابا گاگا یعنی بچہ اپنی ہی آوازیں سن کر ان کی گونج خود ہی پیدا کرتا ہے اب بچہ بہت سی آوازیں نکالتا ہے اور اس میں اس قسم کا اتار چڑھاؤ بھی پائے جاتا ہے جو بڑوں کی گفتگو میں ہوتا ہے بچہ سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد اکیلے میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے ماہرین کے خیال میں آوازیں نکالنے کا یہ مرحلہ زبان سیکھنے کا ایک لازمی اور اہم مرحلہ ہے تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر چھوٹے بچوں سے باتیں کی جائیں تو اس بچے کا ذہنی نوشنما پر مضبط اثر ہوتا ہے تاہم یہ ثابت نہیں کہ ایسا کرنے سے بچہ جلد بولنا سیکھتا ہے تقریباً ایک سال کے عمر میں بچہ باقاعدہ طور پر مخصوص چیزوں، لوگوں یا باقیات کے لیے مخصوص آوازیں استعمال کرنا شروع کرتا ہے یعنی پہلی مرتبہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو دوسروں کو سمجھ آئیں اب وہ زبان کو اپنے اصل مقصد یعنی رابطے کے لیے استعمال کرنے رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے مراحل کی آوازیں بھی جاری رہتی ہیں بچے کی آوازیں دور سے بالکل بالغانہ گفتگو لگتی ہیں کیونکہ بچہ بڑوں کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس قسم کے اتعا چڑھاؤ پیدا کرتا ہے ابتدا میں بچے کے الفاظ کے زخیرے کی نشنوما آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور عموماً بچے اپنے پہلے دس الفاظ پندرہ یا سولہ ماہ کی عمر میں سیکھتے ہیں لیکن اس دوران بچے کے الفاظ کا پوشیدہ زخیرہ کافی بڑھ جاتا ہے یعنی وہ الفاظ سیکھتا ہے لیکن انہیں ادا نہیں کر سکتا اس وجہ سے چند ماہ بعد بچے کے زخیرے الفاظ میں تیجی سے اضافہ ہوتا ہے اور تقریباً بیس ماہ تک بچے پچاس الفاظ ڈھائی سال تک تقریباً سات سو الفاظ چار سال تک تقریباً دو ہزار الفاظ اور چھ سال تک چار یا پانچ ہزار الفاظ سیکھ لیتے ہیں ڈیڑھ سال کے عمر میں بچہ وہ آواز سیکھتا ہے جو اس کے ارد گرد بولی جانے والی زبان میں موجود ہوتی ہیں اس وقت تک بچے کو تقریباً بیس الفاظ بولنے آتے ہیں جو تمام اسم ہوتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سال کے عمر میں بچہ دو الفاظ کے جملے بلی، دودھ، اببہ، گاڑی بولنے لگتا ہے تقریباً ڈھائی سال کے عمر میں بچہ گرامر سیکھنا شروع کرتا ہے اور چار سال کے عمر تک اپنی زبان کی تمام آوازیں سیکھ لیتا ہے تقریباً چھ سال کے عمر تک بچہ بڑوں کی طرح زبان استعمال کرتا ہے یعنی صحیح گرامر اور جملے بول لیتا ہے اس کے بعد بچے کی زبان میں تلقی کا زیادہ تر انحصار الفاظ کی زخیرے میں اضافے پر ہوتا ہے ناظرین یہ تھے وہ مراحل باتیں کرنے کے لیے ہر بچے کوئی ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے لیکن کوئی کہے کہ دو ماہ کی عمر میں بچے نے باتیں کی ہیں تو اس بات پر یقین کرنا ممکن نہیں کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے آپ نے کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے ناظرین چلیے بات کرتے ہیں اس بچے کی جس کے بارے میں دعویٰ ہے ماں سے بات کی اور آپ کو اس بچے کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے یاد رہے کہ یہ واقعہ امریکہ کے شہر کا ہے کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ لارڈ پیار میں مصروف تھی اور بچے سے باتیں کر رہی تھی تو اس نے اپنے بچے کو بولا آئی لف یو اس بچے نے بھی جواب میں اپنی والدہ کو آئی لف یو بولا جس کو سن کر ماں کی خوشی کی انتہانہ رہی اور پھر اس نے اپنے بچے کے اس جملے کی موبائل میں ویڈیو بنا ڈیلی اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا اس کا ویڈیو شیئر کرنا تھا کہ یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ پھیلنے لگ اس ویڈیو کو آپ اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس بچے نے یہ جملہ بولا ہے ناظرین اب ویڈیو پوٹیج دیکھنے کے بعد آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا یاد رہے کہ یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ وہ کسی کو طاقت گویائی عطا کر دے جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بچے کو یہ طاقت عطا کی تھی اور اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی تھی اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا ہونے کے بعد بولنے کی طاقت دی تھی جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بالدہ حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں سوال کیا تھا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو یہ بچہ کہاں سے آیا تو اس وقت اللہ کے حکوم کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور اپنے نومولود بچے کی جانے بشارہ فرمائے تھا اور اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں قوتِ گویائی عطا فرمائی تھی اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنی والدہ کی پاک دامنے کی گواہی دی تھی یاد رہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا ایک معجزہ تھا اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں بولنا بھی ایک معجزہ تھا ناظرین اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراں ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین